ہائے دوستوں ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم بنائیں گے گے ہوں کہ آٹے سے بہت ہی کرسپی اور ٹیسٹی ناس تھا اسے بنانے کے لیے ایک کڑھائی میں ایک کپ آنی ڈالیں گے اور دو جمچ کے قریب تیل اور سوہ دنسار نمک میرے لوگو گرگس کر لیا تھا اور اسے بھی اس میں ڈال دیں گے پھر ایک کپ کے قریب گے ہوں کاٹا ڈالیں گے اسے بھی اچھی طرح سے پکا لیں گے اور اس میں ڈالیں گے باریک کٹی ہوئی ہری میرچ اور آدھا چمچ لال میرچپ آرڈر اور پھر اس میں ڈالیں گے ایک چوتھائی چمچ ہلدی اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ایک باون میں لے لیں گے ایک باریک کٹی ہوئی پیاز اور ہری میرچ چاٹ مسالہ سوہ دنسار نمک اور ٹومٹو کے چپ ڈال دیں گے آپ کے پاس ٹومٹو کے چپ نہ ہو تو آپ اندیکی چٹنے بھی ڈال سکتے ہیں اور ان سب چیزوں کا اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور وہ پکا ہوا آٹا ایسے مچھی طرح سے نوئی بنا لیں گے اور اس میں وہی بنایاں بھی پیاز ڈال دیں گے پھرنس اسے گول ایدم کچوڑی کی طرح بنا لیں گے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اور بہت جلدی گھن بھی جاتا ہے گھر کے کچھ سامانوں میں میں نے تین چمچ کے قریب میدہ لے لیا اور اس میں اٹھی ہوئی لالویس اور سوہ دنسار نمک اور تھوڑا تھوڑا پائنے ڈال کر میں نے اسی گول بنا لیا ہے اور تھوڑا سمیں نے ہلتی ڈال دی تھی کلر کے لیے اور پھر وہی بنائی ہوئی ٹکی اس میں ڈال دیں گے اور اسے فرائی کر لیں گے اسے اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے براؤن ہونے تک دوستو ایک بار اسے ضرور ٹرائی کریں اور کیسا لگا مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں اگر آپ ہمارے چینل پڑھنے ہو پلیز میرے چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا اسے اچھی طرح سے میں نے فرائی کر لیا ہے یہ دیکھئے کتنا اچھا اس کا کلر آ گیا ہے اور یہ بہت ہی تیسٹی لگتا ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور کمنٹ سیئر موسیقی موسیقی